بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن انگلیش کلاس کے ڈے ٹین کے ساتھ آج ہم موجود ہیں آج رمضان المغارق کی چھبیس اور مئی کی نو تاریخ ہیں آج کے دن کو مدرز ڈے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انگریز یہ دن مناتے ہیں لیکن ہمارے ہر دن جو ہے وہ ہی مدر ڈے ہے کیونکہ ہم ماں سے پیار جو ہے ہمارا کسی ایک دن کے لیے مقصود نہیں ہے بلکہ ہر دن کے لیے سنڈے کا دن ہے آج آج سے ہم سیکھیں گے پروورب آف دا ڈے کچھ دنوں تک پروورب کو اردو میں کہتے ہیں ضرب المثل یعنی وہ جملہ جو بہت زیادہ مشہور ہو جائے اور ضرب المثل کی شکل اختیار کر لیں وہ پروورب ہے اس کا ہم انگلیش میں اور پھر اردو میں بھی جو محاورہ ہے یا ضرب المثل ہے وہ سیکھیں گے ہم اس میں آپ نے گوھر کرنا یوں ہے کہ ہم نے دوسر میں سیکھنا انگلیش میں ہی ہے کہ انگلیش میں پروورب کیا ہے اور اردو میں کیا ہے سیم ٹو سیم جو ہے وہ اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوتا اردو والوں نے اپنے بنائے ہیں انگلیش والوں کے اپنے ہیں تو اس لیے سیم ٹو سیم لفظ با لفظ ترجمہ نہیں ہوگا بظاہر یہ لگے گا یہ اور ہے لیکن یہ اور ہے لیکن معنی میں دونوں ایک ہی ہوں گے تو آج کا ہمارا پروورب آف دا ڈے ہے اناڈ ٹو دا وائز اینڈ اراد ٹو دا ادھر وائز اس کو یاد کریں اس کا اردو میں ترجمہ ہے لاتو کے بوت باتوں سے نہیں مانتے یہ محورہ یہ ضرب المثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اس کو سمجھنا آئے تو پھر کہتے ہیں جی لاتو کے بوت باتوں سے نہیں مانتے انگلیش والے کہتے ہیں اناڈ ٹو دا وائز اینڈ اراد ٹو دا ادھر وائز یعنی وائز کہتے ہیں کلماند کو اگر لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں اور ناڈ کہتے ہیں اشارے کو جو اکلماند اس کے لیے اشارہ ہی وہ ہوتا ہے لیکن اینڈ اناڈ اینڈ اراد راڈ کہتے ہیں ڈنڈے کو لوئے کا راڈ ہوتا ہے ادھر وائز کا مطلب ہے جو وائز نہیں ہے یعنی دوسرا اکلماند کے لیے اشارہ اور جو اکلماند نہیں ہے دوسرے لوگ ان کے لیے ڈنڈا یعنی لاتو کے بوت باتوں سے نہیں مانتے اب ہم آتے ہیں آج کے سبق پہ آج ہمارا لیسن ہے use of dare use of dare دیر کا مطلب ہوتا ہے انگلیش میں یہ جب جملے کے درمیان میں یا جملے کے آخر میں کہیں آئے اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں وہاں سنا ہوگا آپ نے دیر یعنی وہاں لیکن اگر یہ جملے کے شروع میں آئے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا بلکہ یہ کسی چیز کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے فلان چیز کسی جگہ موجود ہے اس کے لیے دیر شروع میں آ جاتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا جب یہ شروع میں آئے مثلا میں وہاں اپنے دوست کو ملنے گیا یہ جملہ ہے یہ اب وہاں درمیان میں ہے میں وہاں اپنے دوست کو ملنے گیا میں گیا پاسٹ ہے میں گیا میں گیا میں گیا اب یہ دیر کہا ہے درمیان میں جملے کے درمیان میں اس لیے اس کا مطلب کیا ہے وہاں تو میٹ یا سی بھی ہوتا ہے ملنا مائی فرینڈ یہ تو وہ استعمال ہو گیا جو وہاں اگر درمیان میں ہو یعنی دیر درمیان میں ہو اس کا معنی وہاں ہے لیکن ہم نے وہ جملے سیکھنے ہے جب دیر شروع میں آئے گا اور اردو میں اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا مثلا جملے کرسی پر سمپل جملے کوئی خاص بات نہیں ہے آپ کہتے ہیں کوئی بات کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے اب اس میں وہاں نہیں آیا ہوا لیکن دیر آئے گا کوئی خاص بات نہیں ہے اس کی انگلیش ہے کوئی خاص بات نہیں ہے آپ نے دیکھا دیر آیا لیکن اس کی انگلیش اس کی اردو وہاں نہیں آئی بلکہ یہ جملے کے شروع میں اس کا کوئی مطلب نہیں تھا اسی طرح ایک منفی کا فکرہ بناتے ہیں کرسی پر پانچ اخبار نہیں تھے کرسی پر پانچ اخبار نہیں تھے اب وہاں تھا ہے یہاں ہے تھی اس چیز کو جو ابھی ہم نے کل سیکھا سوری سے پہلے شہد سیکھا تھا کل سے پہلے اس ایم آر واز وار وہ بھی آپ نے جو سیکھا ہوئے وہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر ہے تھا تو اس آیا اگر آپ تھے آئے گا تو اس نہیں آئے گا بلکہ واز یا وار آئے گا اب کرسی پر پانچ اخبار تھے اب کرسی شروع میں نہیں آئے گی شروع میں کیا آئے گا جو ہم سیکھ رہے ہیں دیر بس اس بات کو یاد رکھیں دیر اس کے بعد چونکہ تھے ہے تو ور نہیں بھی آیا تو پہ ور کے بعد آ گیا ناٹ آگے پانچ اخبار فائیو نیوز پیپرز آن دا چیر یہ ہوتا ہے طریقہ جمعہ بنانے کا پاس پریزن کا بھی خیال رکھنا ہے ایز ایم آر واز وار کا اور جملے کے ساپ سے دیر بھی شروع میں لگانا ہے ایک آخری جملہ رکھتے ہیں کیا آوالا کیا سکول میں سو طالب علم ہیں آخری جملہ پر آپ نے بنا رہے ہیں کیا سکول میں سو طالب علم ہیں ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایم یا آر میں سے کوئی آئے گا واز وار نہیں آئے گا اور شروع میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہے پہلے کیا کیا جب آئے تو ہٹ نہیں لگانا یاد آئی بات بلکہ وہ جو اس ایم آر میں سے جو ہوگا وہ پہلے لگانا ہے تو طالب علم ہیں زیادہ ہیں تو آر ہونا چاہیے یعنی جملے میں آنا چاہیے دیر اگر یہ کیا آنا ہوتا یہ جملہ ہوتا سکول میں سو طالب علم ہے تو کیا ہوتا دیر آر دیر شروع میں آتا دیر آر ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ان دا سکول اب کیا پہلے آ گیا تو دیر آنا پہلے ہی ہے لیکن کیا کی وجہ سے وہ جو آر ہے وہ پہلے آئے گا اور دیر اس کے بعد آئے گا کیا بنے گا آر دیر یہاں بھی دیر پہلے ہی ہے سوال کی وجہ سے وہ آر اس سے پہلے آ گیا آر دیر ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ان دا سکول تو یہ میں نے چار ایک جملے بنائے جس میں ایک وہاں آیا جس میں دیر درمیان میں تھا اور باقی جگہ پہ دیر شروع میں تھا اور ایک سادھا فکر ہے ایک منفی اور ایک سوال لیا بلکہ اسی طرح کے چار فکر میں نے آج آپ کی ایکٹیوٹی میں دیئے ہوئے ہیں ایک وہ ہے جس میں وہاں آیا ہوئے وہاں دیر درمیان میں آئے گا ایک سادھا فکر ہے ایک منفی فکر ہے ایک سوال لیا فکر ہے اسی طریقے سے بنانی ہے تھا اور ہیں اس کا بھی خیار رکھنا ہے کہاں وازوار آئے گا اور کہاں ازائمار آئے گا اور کہاں کیا کے وجہ سے وٹ نہیں آئے گا بلکہ آر یا ور جو بھی ہوگا وہ درمیان میں آئے گا تو یہ ایکٹیوٹی کرنی ہے آپ نے ایکٹیوٹی کر کے آپ نے گروپس میں سینڈ کرنی ہے کال بک بہت کم بچوں نے بھیجا ہے شاید بچے یہ ویڈیوز نہیں دیکھ رہے جو جو دیکھیں وہ لازمی کام سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے سیکھنے کے لیے بنایا جا رہی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کے دیکھیں اور اس کی پکش بنا کے گروپ میں سینڈ کریں پھر ٹیچے چیک کریں